بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں مہریت سے ہوں گے آج اسپی میں ہم بنائیں گے بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی آسان تریکی کے ساتھ شاہی زردہ تو شاہی زردہ بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس کے لیے ہم نے لیے سیلا چاول آدھا کلو اس کو تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھکو کر رکھتیا تھا آپ اس مجھے رائس بھی لے سکتے ہیں اور یہ گولڈن رائس ان کو کہا جاتا ہے اور سیلا رائس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کو آپ نے ایک گھنٹہ ضرور بھکو کر رکھنا ہے اور یہاں پہ دو کپ سیلا چاول سے تو ایک کپ ہم نے چینی لی ہے آپ اپنی پسندر طابق کم یا زیادہ کر لیں چار لوگ اور پانچ سبز لائچیں لی ہیں ان کو توڑ کے رکھ لیا ہے کھویا دیا ہے ہم نے دائیسو گرام اور ایک کپ دودھ جائے گا فول فیٹ ملک لیا ہے اور یہاں پہ اس کے لیے ہم نے چار ٹیم سپونٹ بادام کو دمیانے سے کٹ لیا ہے یہ پہ تقریباً چار ٹیم سپونٹ کے قریب ہوں گے اور ناریل کو بھی ہمیں سلائس میں کٹ لیا ہے تقریباً یہ بھی چار سے پار ٹیم سپونٹ ہے اور ان کو لے دیا ہے ایک ٹیم سپونٹ زردے کا رنگ جس کو کہا جاتا ہے آپ پہ کلر کو منیج کرنے کے لیے کمیہ زیادہ کر لیں اور نیٹس بھی اپنی پسند کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یا جو پسند نہیں ہے ان کو سکپ کرنی جو پسند ہے ان کو ایڈ کر لیں اس میں ہم نے اورنج کلر ڈال دیا ہے کلر کو مکس کر دیں گے اور تین سے چاری لائسیاں ہم نے ڈال دیا ہے اس میں اور ایک ٹی سپونٹ نمک ڈال دیا ہے جب بھی کوئی مٹھا بنائے تو ایک ٹی سپونٹ نمک ڈال دیا کریں اس سے ٹیسٹ اور فلیور بہت ہی مزیک آتا ہے تو پانی میں بوائل آنے دکھا تھا تو اس میں آپ ہم نے چاول ایڈ کر دی ہیں سلہ رائس کو ہم فل کوک کریں گے اگر آپ بسمتی رائس بنا رہے ہیں تو اس کو ایٹی پرسند سلہ رائسی نہیں ہوتا کہ یہ ٹوک چاہے تو اس کو ہم فل کوک کریں گے تو تیس سے چار منٹ اس کو پھول آنچ پر کوک کیا ہے اور پھر پانچ میٹ اس کو میڈیوم تلو پر پکایا ہے تو یہ فل کوک ہو چکے ہیں اچھی طرح سے بوائل ہو گیا تو ان کو ہم نے چھان کے رکھ لیا ہے اب ایک پین میں ڈالیں گے تکیبن تین سے چار ٹیسپونٹ آئل آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں سب سے پہدے ہم نے نٹس کو فرائی کر لینا ہے سائن اٹس اس میں ڈال کر ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک کیونکہ زردے میں کچھے نٹس بلکل بھی اچھے نہیں رکھتے تو یہاں پہ ہلکا گولڈن کلر آیا ان پر تو اب ہم ان کو نکال لیں گے پیٹ میں اور سیم پین میں ہم مزید دو سے تین ٹیسپونٹ آئل ڈالیں گے اب چاشنی ریڈی کر لینا ہے ہم نے زردے کیلئے تو پانی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دودھ کی جگہ لیکن دودھ ڈالنے سے فلیور بہت ہی کریمی سا اور یمی ساتھ ہے تو یہاں پہ چار سے پانچ الائچیاں ہم ایڈ کر لیں گے بوائل کرتے وقت بھی ایڈ کی تھی اور ابھی بھی ایڈ کریں گے یہاں پہ ایڈ کرنا لازمی ہے بوائل کرتے وقت آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو لونگ اور الائچیاں ہم نے ڈال دی ہیں تھوڑا سا کڑ کڑا لینے کے بعد اس میں ہم نے چینی شامل کر دیا ہے چینی کو ہم ملٹ ہونے تک ٹھوک کریں گے آئل میں اور اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دودھ جس میں چینی اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور چاشنی کو ہم نے پکا لینا ہے تقریباً تین سے چار میٹ تک تین سے چار میٹ میں چینی بھی اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گی اور یہ سب چیزیں اچھی طرح سے کک ہو جائیں گی چاشنی بن کر ہماری ریڈی ہے اب ہم اس پر ایڈ کر دیں گے بوائل رائس اس کو ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھ سے ریم کو تھوڑا سا ہائی کر دیں میڈیوم کے خواہ پر ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور آپ اس پر ایڈ کر دیں گے شاہی زردے میں کھویا لازمی ایڈ ہوتا ہے اگر آپ سمپل زردہ بنانا چاہتے ہیں تو کھویا نہ ڈالیں آپ اس میں سارے نٹس ایڈ کر دیں گے اور آپ اس کو دے دیں گے دم دس منٹ کے لیے کور کر کے لو فلیم کر کور کرتے ہیں اور کور ہٹا کے دیکھتے ہیں تو ماشا اللہ بہت ہی زردہ ہمارا بند کر ریڈی ہوا ہے بہت اچھے پسکو آ رہی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ضرور چاہے کیجئے گا شاہی زردہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی مزیدہ اس کو ہم نے ڈی شاورٹ کر لیا ہے اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کریں چین کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک اور ریسپی کے ساتھ ربوچہ حیاء رکھی کریں